تو ابھی ہم آپ کو دکھاتے ہیں آج کی اپنی شاپنگ کی خوبصورت ترین چیز جس کو دیکھ کے آپ اگر تھوڑے سے اداس ہوئے بیٹھیں تو آپ بھی فریش ہو جائیں گے اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ صاحب امید ہے آپ صاحب خیریت سے ہوں گے ابھی ماریا ہوں جی ادھر چاچی لوگوں کے گار اور ادھر میں آپ کو دکھاتا ہوں جی انہوں نے چوزے لیے تھے نا ان میں سے ایک چوزہ مار گیا تھا اس کے اوپر ان کا پاؤں آگیا تھا باقی جو سارے چوزے تھے نا سارے کے سارے بلکل تندرست ہیں زبردست ہیں کال نا بچے ایک ڈوگی لے کے آئے تھے کدھر جا رہا ہے جو بیٹھنے نہیں لیے نا ان میں سے نا دو چوزے انہوں نے کال لیے تھے ایک جو ہے نا نیلا اور ایک سبس اور باقی جو پہلے والے تھے نا انہوں نے اپنے پار نکال لیے ہوئے پہلے ان کو کلر لگا ہوا تھا اور ان کے جو پار ہیں نا وہ وایڈ وایڈ نکلے ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ یہ برائی لڑھ چوزے ادھر جی ایک بڑے والا جو ہے نا دیسی مرگ مرکہ یہ آیا ہوئے اور اس نے نا لڑائی کی ہوئی ہے اور ایک آنٹ سے جو ہے نا اندہ ہوا ہوئے آٹا بنانے کے لیے دانیں دوئے گئے ہیں اور اب یہ خوشک ہو رہے ہیں اور جب یہ خوشک ہو جائیں گے تو پھر ان کو اچھی طرح سے صاف کر کے یہ تو چکیس پہ بیجا چاہے گا آٹا بنانے کے لیے اور جیدھر میں جاتا ہوں نا ادھر ادھر یہ آ رہا ہے پرانے وقت تو میں نا ہکے ہوا کرتے تھے جو کہ آپ نایاب ہو چکے ہیں لیکن میں آپ کو دکھاتا ہوں ایک عدد ہکا پہلے گاؤں میں زیادہ تھا اور شہروں میں کام ہوا کرتے تھے لیکن ابھی گاؤں میں بھی بہت کام ہو گئے ہیں جو سگریٹ آئی ہوئے ہیں اس نے بیڑا گھر کیا ہوا ہے یانگ ناسل کا بھی اور جو بزورک پہلے ہکا پیتے تھے انہوں نے بھی ہکے ہکے چھوڑ گئے تو اب وہ بھی سگریٹ پہ لگ چکے ہیں اور یہ ہے جی ایک عدد ہکا کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ ابھی مرہ پڑا ہوگا مرہ ہوئے اس میں ابھی نا انگارے نہیں ہیں بس اس میں وہ باقی خاک ہی رہ چکی ہے ہکے کا جو یہ گڑا ہوتا ہے نا جب یہ نیچے سے لیک ہو جاتا تھا نا تو اس کو سیمنٹ اور رید آمکس کار کے ادھر مسالہ لگایا جاتا تھا تاکہ جو لیکے جائے نا وہ باندھ ہو جائے اور اس کو بھی یہ والا مسالہ جائے نا لگا ہوئے اس کی لیکج باندھ کرنے کے لیے کمرے میں کار رہی ہے جی مصبت تیاری کیونکہ ہم نے جانا ہے جی شہر شہر ہم نے کیوں جانا ہے شہر ہم نے کوئی دو چار چیزیں ہیں جو لینے ہیں سب سے پہلے ہمارے جو بورڈ تھے جو پچھلے سال انہی دنوں میں ہم نے ویرنگ کی تھی اس کے بورڈ جو تھے نا ان میں سے چھ بٹن ایک اور پانچ بٹن ایک یارہ بٹن جو ہے نا وہ خراب ہو چکے ہیں خراب کیوں ہوئے بورڈ میں نے اچھی کوالٹی کے لیے تھے وہ دکاندار کا مسئلہ ہے ہو سکتا ہے اس نے کوالٹی اچھی نہ دی اور مجھ سے جو پیسے وصول کیے وہ اچھی کوالٹی کے لیے تو خیر نارمل سی بات ہے ہو جاتے ہیں کوئی مسئلہ والی بات نہیں وہ ہم نے بٹن لینے لارس ٹائم جب ہم سٹی گئے ہیں تو وہ ان سے بات کر کے آیا تھا انہوں نے کہا آپ نے بورڈ لے ہیں نا ہم اس کو فٹ کر کے آپ کو دیں گے تو وہ بینے لیے تھے جنگ سٹی سے اور یہ ہم نے لینے ہیں توبا سٹی سے اور ادھر پانی جو ہم نے لگایا تھا تو جناب صاحب یہ جو پانی ہے نا یہ زمین جو ہے نا زمینی پانی جذب نہیں کرتی یہ زمین کرتی ہے نیری پانی جذب تو میرا ہنڈرڈ پرسنٹ دل ہے کہ کچھ نہ کچھ کار کے جیسے تیسے اس گار میں کاشت کاری کی جائے بٹ جو کاشت کاری ہے نا اس کا ارادہ نہیں ہونے کے لیے تیار نہیں ہو رہی لیکن جس طرح سے بھی ہے نا کریں گے انشاءاللہ جو ادھر سے نیری پانی ہے نا وہ یہ آپ کو نظر آ رہے ہیں نا کیکر اگریز کی کر اس کی دوسری طرف نیر کا خالہ بیہ رہا ہے اور اسے ہم خالے سے پانی بھار کے لے آتے ہیں ان پودوں کے لیے ان کو ڈالنے کے لیے اب اتنا پانی بھرا نہیں جا سکتا کہ پورے گار میں نا کھیتی باڑی کار کے تو اس کو ڈالا جائے یہ تو پامپ لگا ہوا ہے اور اس سے ہی ان کو سہراب کرنا ہوتا ہے ہم نے خیر سوچیں گے انشاءاللہ کوئی نہ کوئی سورس کریں گے جس سے جو ہمارا کام ہے نا وہ چال پڑے تیتلی جو ہے نا اٹھ رہی ہے لیکن وائٹ کلر کیا ہے کوئیل کی آواز آ رہی ہے آپ کو سنائی دیئے کیا اور ادھر جی شہزادہ اپنی شہزادیوں کے لے کے کھا رہا ہے جی تربوز اور اس نے اپنے مو اور اپنے کان بھی کیوں ہیں لال بلیک ہے اور اوپر لال جو ایران کی اتنا نظر نہیں آ رہا کانوں کے پاس اس کا لال کارلر چڑھا ہوا نظر آ رہا ہے یہ ہے جی۔ لائمن کے بسکٹ اور رات کے ایک بجے کیا ہوتا ہے کہ لائمن کے دو بسکٹ کالشام کو ہمارے گا راتے ہیں اور رات کے ایک بجے میں اپنے پر لگتی ہے بھوک اور یہ اٹھ کے بسکٹ کھاتی ہے بلکہ اس کو نیند نہیں آرہی تھی اس کے کہنے کے مطابق کہ مجھے نیند نہیں آ رہی تھی اور میں نے اٹھ کے ایک پیکٹ بسکٹ کھایا اور ایک بجے مجھے نشا جاد nữa گیا اور میں سو گئی اس سے پہلے نیند نہیں آرہی تھی تھی اب بھی جو ہے نا تیاری ہو اچھے لگے ہیں کہ اس کو ساتھ لے جانے کا مند کار رہا ہے کہ ساتھ میں لے جائیں گے اور بزار میں بھوک لگی تو ان کو کھائیں گے نہ کہ بزار سے اس کے ساتھ کے اور بھی مل سکتے ہیں بچہ ہم انہیں کو کھائیں گے مجھے اتنی تسلیح ہے کہ مصبعہ وہ اس سے پانچ منٹ بعد تک ناشتہ ساتھ اسمان اور زمین جتنا فرق ہے ہاں ہاں کس طرح میں نے پانچ منٹ بعد کھائیا آپ کے کھانے سے پہلے میں نے پاس کار دی تھی یاد انہوں نے ایسی ادھر پاس پیٹھی تھی ایسے میرے روپر الزام لگا رہے تھے ویڈیو دے گئے آو چلے آپ اٹھو آجا آو مزار پہنچنے کے بعد ساب سے پہلے نا ہم لیں گے بٹن جس میں دو بٹن ہیں اور دو ساکٹ ہیں اور ایک دیمار ہیں اور وہاں چھے بٹن اس میں لگنے ہیں اور سارے پانچ اس میں لگنے ہیں اور ایک بٹن ہمیں ملے نہیں تھے اور اس کے بعد ہم آئے ہیں کھانے کے ادھر سے کھائے ہیں جی دہی بالی اور میں نے کھایا ہے سمونز حين نے کھایا ہے دہی بالی اور ابھی وہ پی رہی ہے جی کوغ یہ میری ہے چھوڑی سمجھے دے اتنی تھی میں نے آدھے پی لیا اور آدھے دے دی ہے اور یہاں جو رہتی سہتی کسر تھی نا وہ مصببہ پوری کار رہی پیسے دینے پورے کاری ہو پیسے ابھی نکشہ ہے بات گیا اور ہم لوگ ابھی کار جا رہے ہیں ہم نے کوئی چھوڑی چھوٹی موٹی چیزیں لینے بھی وہ دی ہیں جو آپ کو کار جا کے رہائے گے تو امید ہے کہ ساڑی چھوڑی تک ہم کار پہنچ جائیں گے گار آتے ہی مصببہ کار ہے جی آرام اور میں تیاری کار رہا ہوں جی اپل فروڈ ڈنگ یہ تربوز میں کھانے کے لے کے آیا تھا جی دو سو روپے کا روڈ کے کنارے ایک سٹاؤ لگا ہوا تھا اس سے میں نے لیا تھا اور ادھر جی آج شام کو ہمارے گھر میں بن رہا ہے اید والا گوشت جو اید پہ خریدا گیا تھا آج تک اس کو فریج میں رکھ کے چلایا ہے اور آج اس کو صاف صوف کار کے تو بنایا جائے گا اید کے بعد پھر اید والا دن بھی گوشت کھایا اید کے بعد پھر دعوت پہ چلے گیا ادھر بھی لوگوں کے گھر سے ادھر بھی دو طرف سے کھانا کھایا تو وہ نا گوشت کھا کھا کے نا تو دل بھار گیا وہاں تو پھر ادھر آیا پھر گوشت مطلب پانچھے دن تو گوشت ہی چلتا رہا ہے تو پھر ایسے پڑا رہا ہے خیال ہی نہیں تھا اس کے پکانے کا تو آج بنا رہے ہیں ہمارے جو سبستوریوں کی بیلیں تھیں نا ماشاءاللہ سے یہ ٹھیک تھاک پرورش پا رہی ہیں اور انشاءاللہ کالیس کو میں یہ جو آپ لکڑی دیکھ رہے ہیں نا یہ ساتھ لگا دوں گا اور یہ لکڑی پہ چاڑ کے تو پھر چاڑ جائیں گی دیوار پہ اور پھر یہ ٹھیک تھاک جو ہے نا اپنا آپ حال لینا شروع کر دیں گی تو ابھی دکھاتے ہیں ہم آپ کو شاپنگ سجاد نے ویڈیو شروع کر لیوی تھی لیکن مجھے یہ نہیں بولا کہ سلام بھی کر لو تو یہ نا مطلب اتنی جو ان اللہ پروائی کر جاتے ہیں تو السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب امید ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ کے کرم سے الحمدللہ آپ سب کی دعوی سے ہم بھی بلکل ٹھیک ہیں تو ہم نے کیا کیا شاپنگ کی ہے آپ کو دکھاتے ہیں ہم نے لیا ہم تو اپنی زبان میں اس کو گڑوا بھی بولتے ہیں ولٹوئی بھی بولتے ہیں کسندی بھی بولتے ہیں ملتین ہے ہماری زبانی جس میں ہمیں اس کو بولتے ہیں لیکن خیر اس کا مجھے اتنا نیکتہ ہے اس کو کیا بولتے ہیں جاگ لیا ہے شیشہ پلاسٹک میں جو بہت ہی پیارا ہے اور گلاس لیے یہ ہے جی سپیل کے دو گلاس اور یہ مگ بھی ہے بڑے بڑے ہیں یہاں سے پکڑو گلاس بان گیا اور اگر یہاں سے پکڑ لو تو مگ بان گیا تو یہ نا میں نے مطلب ایک نئی سی چیز دیکھی ہے تو اس لئے تو ہم نے لیے ہیں نادروائز ہم نے کیوں لینے تھے ہم تو سٹیل اور شیشہ ہی چلائیں گے گار میں تو یہ ایک بڑی یونیک سی چیز ہے یہ لیا ہے پواہ اور یہ اس کے ساتھ کا ڈھکن نہیں ہوتا لیکن اس کے ساتھ ہم نے پلیٹ لیئے لیکن اس میں دودھ ڈالیں لسی ڈالیں جو بھی چیز ڈالیں اوپر سے اس کو دھاپ کر رکھیں اور ہم نے لیا ہے ہم نے لیا تھا تربوز سات کلو کا سجاد لے کے آئے تو وہ خراب نکلا ہے ہمارا اور یہ برش لیا ہے وہ ٹکے جو بناتے ہیں نا توسکتے ہیں وہ گھی لگانے کیوں گے یہ تسلہ لیا ہے ہم نے سٹیل کا اس کے ساتھ والا تسلہ جو ہے نا پہلے ہمیں ملا تھا پانسو کا اور آج یہ ملا ساڑھے گیارہ سو کا تو ابھی ہم آپ کو دکھاتے ہیں آج کی اپنی شاپنگ کی خوبصورت ترین چیز جس کو دیکھ کے آپ اگر تھوڑے سے اداس ہوئے بیٹھے ہیں تو آپ بھی فریش ہو جائیں گے جیسے ہم اس کو دیکھ کے فریش ہوئے تھے بزار میں ہم اس لیے فریش ہوئے تھے اس چیز کو میں نے آپ نے زندگی میں پہلی بار ہاتھ لگایا ہے اور اتنے قریب سے بھی پہلی بار دیکھا اتنے قریب سے کبھی نہیں دیکھا تھا اور یقین کریں کہ اتنی خوبصورت چیز یہ مجھے لگی ہے کہ اس بندے نے ہم سے کوئی بارہ تیرہ سو ڈیمانڈ کیا تو ہم نے کوئی بحث نہیں کیا ویسے سجاد اور دکان دار سے بحث نہ کریں یہ ہو نہیں سکتا لیکن آج نہیں کیا چیزیں اتنی خوبصورت تھی تو لے ہاں جی لے آو دکھائیں دکھا دو تو یہ ہے ہماری خوبصورت چوپنگ ویسے اس کی تلاش میں ہم کب سے تھے بہت بہت خوبصورت ترین ہے مجھے اس کا شوق کوئی ویڈیو شڑیو بنانے کے لئے نہیں تھا کہ میں ویڈیو میں سجا آکے رکھوں گا بلکہ یہ جو چیز ہے نا جو ہمارے ماں باپ کا گزرا ہوا زمانہ ہے نا ہمیں یہ وہ یاد دلاتی ہیں بلکہ یہ ہمارے ماں باپ کے دور میں بھی کام استعمال ہوئی ہوگی ہمارے جو دادہ دادی تھے نا ان کے دور میں نانا نانی کے دور میں تو سمجھ لیں کہ ٹوٹلی جو ان کا دور گزرا ہے نا ان میں یہ ہی استعمال ہوتی رہی اور ہمارے ماں باپ کے دور میں بھی اور میرے جب سے میں نے ہوش سنبھال آئے نا میں نے بھی اس کو دیکھا تھا لیکن اس وقت زیادہ تر دیئے گھروں میں ہوتے تھے یہ اس وقت کام پاڑ گئی ہوئی تھی اور یہ ہمیں وہ والی ملی ہے جو اوریجنل لالٹین ہوتی ہے اوریجنل ہاں اسی طرح کی اکثر نا آج کل بزاروں میں آئی ہوئی ہیں ایسے ان کی شیپ اور سی ہے یہ وہ والی لالٹین ہیں جو اوریجنل ہوا کرتی تھی پہلے کے زمانے میں یہ وہ والی ہے اور آپ تو کیمرا میں دیکھ رہے ہیں میرے ہاتھ میں ہیں تو مجھے یہ اتنی خوبصورت لگ رہی ہے کہ سمجھ لیں کہ میں نے اس کو دیکھا تھا بزار میں تو میں تو اس کے پیچھے پاگل ہو گیا اور اس کی میں آپ کو مہین چیز بتاؤں جیسے بٹھا ہوتا ہے تو اس کے اوپر وہ اگزاس والی چمنی بنی ہوتی ہے تو اس کے بھی یہ سیم ایسے چمنی بنی ہوئی ہے یہ جس روح ہے اس کا دھوان جائے نا وہ خارج ہوتا ہے یہ اس کی وٹ ہے یہ جلتی ہے اور شیشہ جو ہے نا اس سے روشنی باہر آتی ہے لیکن دھوان جو ہے نا باہر شیشے سے نہیں آتا دھوان اوپر سے باہر آتا ہے تاکہ دھوان ادھر سے آئے اور سیدھا ہے جی تیل مٹی والا تیل ہو گیا یا اس کا کیا کہتے ہیں جی ڈیزل ہو گئے پکڑنا اس کو کھولیں آج آپ کو اس کو ہم جلا کے دیکھیں میں اس کو کھول لوں گا تو آپ دیکھنا کہ اس میں ایسے نا ایک چین سے نکلے گی پکڑ کے زور کے پکڑ کے بیٹھیں جس طرح گاڑیاں ہیں نا کاریں وغیرہ نا ان کے ڈکان ہم کھولے نا فیول والے تو میں بھی نیک چین لگی ہوتی ہے تو اس میں بھی سیم یہ ایسے ہی ایک نا چین سے لگی ہوئی ہے یہ دیکھیں کتنی پیاری ہے چین اچھا ادھر ہے یہ چیز مجھے بہت پیاری لگی تھی جب میں نے بزار میں بیٹھ کے اس کو دیکھا تھا اس کو آگ لگانے کا طریقہ پتہ ہے کیا ہے یہ آپ کے اکراد سا نظر آرہ ہے نا اس کو آپ نے دباننا ہے ایسے شیشہ اوپر ہو جائے گا اور جو اس کی وٹ ہے نا وہ نیچے سے اس طرح سے نظر آرہنا شروع ہو جائے گی تو اس جگہ سے نا آپ اس کو سٹیک سے مطلب ماکس سے نا آگ لگا سکتے ہیں اور پھر یہ جال جائے گی پھر ایسے پتہ کیا ہے میری ویڈیو بنا ہوں میں دکھاتا ہوں جو ہمارے بزورہ گئے نا وہ اس طرح سے بتاتے ہیں کہ جب وہ اندھیری راتوں میں نا پانی وغیرہ لگایا کرتے تھے نا کھیتوں کو نا کیونکہ ہم دیہاتی لوگ ہیں تو زیر یہ بات پیشہ عذرات ہی ہوتا ہے ہم لوگوں کا نا تو اس وقت نا یہ پھر ایسے لٹکا کے کیونکہ یہ شیشہ ہے نا اس میں ہوا نہیں پڑتی نا تو یہ بجتی نہیں ہے ایسے لٹکا کے ساتھ لے کے جایا کرتے تھے روشنی کے لیے اور پھر ساتھ راکھ دی اپنا کام وغیرہ کر لیا یہ ایک بڑی سمجھنے کے خوبصورت چیز ہے ہمیں پوکھت یاد دلاتی ہے گزرے ہوئے وقت کی